اس وقت کی بڑی خبر ہم آپ کو بتا رہے ہیں جو سب سے بڑی خبر ہے لیسی کی سرکشہ سے جڑی ہوئی وہ ابھی خبر آ رہی ہے لیسی پر تینات ہوں گے اترک دس ہزار جوان چین کی سازش کو دیکھتے ہوئے سینہ کا بڑا فیصلہ یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں پوروطر راجوں میں کم ہوگی سینہ کی سنکھیا اور پوروطر راجوں کے دس ہزار جوان لیسی پر تینات ہوں گے یہ بڑی خبر ہمارے سامنے آ رہی ہے میں جا ہوں گا یہ بڑی خبر آپ کو بتا جاؤ اور لیسی پر اس کا مطلب بلڈ اپ بڑھانا کا پریاز چل رہا ہے اور یہ اپنے آپ میں نئے سال میں بہت اچھا سنکیت نہیں ہے لیسی کے اگر بلڈ اپ کی بات کی جائے تو یہ چنتہ کا وشح ہے یہ سوچنے والی بات ہے کہ آخر کیا ہے لیسی پر تینات ہوں گے اترک دس ہزار جوان آئیے یہ جو جانکاری ہے اس جانکاری کو لے کر میرے پاس جو جو انپٹ آ رہا ہے یہ بڑی جانکاری ہمارے پاس ہے اور اس کے اوپر میں جو جو جانکاری آپ کو لے کر آ رہا ہوں وہ بتانے سے پہلے یہاں پر سیدھے چلیں گے راجن کوچر سر میرے ساتھ ہے یہ اس وقت کی بڑی خبر میں آپ کو بتا رہا ہوں لیسی کی سرکشہ سے ابھی کیے بڑی خبر ہمارے پاس ہے میں سیدھے آپ کو لے کر چلوں گا میرے سیئیوں کی سمیت میرے ساتھ ہے سمیت لیسی پر دس ہزار جوانوں کی تیناتی کیا مطلب اس کا دیکھیں نشاند اس کا مطلب تھا تھا آپ کو یاد ہے کہ آرمی کیس نے کہا تھا کہ نورکیس کے ریجن میں لگاتار شیٹ میں حالہ صدر رہے ہیں کاؤنٹر ٹیرزم ایک کاؤنٹر انٹر جنسی کو لے کر کیجے صدری ہیں تو یہی وجہ ہے کہ ان جوانوں کو یہاں سے لیسی کے علاقوں میں بھیجا جائے گا نشاند یہ آپ ایک اور بات سمجھنے کی ہو جائے کہ یہ جوان سیدھا فرنٹ لائن پر نہیں جائیں گے یہ دراصل ریزرگ کوٹس چندر شامل ہوں گے جو پیچھے رہتے ہیں اور جن کا مقصد ہوتا ہے کہ اگر فرنٹ لائن پر ضرورت پڑتی ہے تو پھر ان کو بھیجا جائے گا اور یہ روٹیشن کے لیے بہت ضروری ہوتا ہے تین ہزار سوڑوں جوانوں کو لگ بگ ابھی جلدی بیجا جائے گا اور باقی کے سات ہزار جوانوں کو اس سال کے ان تک بیجے جانے کی امید ہے نشاند مجھے یہ بتائیے آپ یہاں پر اس کے بعد میں اس کی وال پر بھی چلوں گا ذرا سمجھ کا فورو پلیٹ دکھائیں راہل مجھے یہ بات آئیے آپ سمجھ ایک بات کہ یہاں پر جو پوروطر سے جوان ہٹانے کی بات کی جاری ہے وہ فیصلہ جو ہے کیا یہ بارہ جائے کہ اب دوہزار اکیس میں اہلے سی ایک پرمننٹ فرنٹ بن جائے گا یہ بات تو تہہ ہے پچھلے کئی سمجھ سے لگاتا آپ کو یہ بھی آگا ہے کہ دو مہینے سے زیادہ کا وقت ہو چکا ہے نشاند لیکن نووے راؤن کی جو بیٹرک ہے اور کمانڈر کی ابھی تک نہیں ہوئی ہے تو یہ ساری پورٹوبلٹیز کے لیے تیار رہنے کے لیے یہ ساری سٹارٹیگیز اپنا آئی جارہی ہیں اور میں بار بار آپ کو یہ کہہ رہا تھا کی خود آرمی سیپ نے دوبارہ تاریخ کو آرمی سیپ نے کھا تھا کہ نورتیز کے ریجنس میں ہمارے کئی جو علاقے ہیں وہ بلکل کام ہے کوئی چیزیں وہاں پر نہیں دلی ہیں لائن اور بلکل تہی ہے تو ہم لگاتا رہی سی جہاں پر آرمی کی ضرورت نہیں ہے وہاں سے نکال کر ان کو ان فرنٹ پر بھیجیں گے دیورت کریں گے جہاں پر ان کی ضرورت پڑتی ہے اور اللہ سے ہی سمیں آپ کو پتا ہے مجھے پتا ہے کہ پچھلے آٹھ ماں مہینے سے زیادہ محول گرم ہے اور آگے اگر اس چیز کچھ ضرورت پڑتی ہے تو اسی کے حساب سے ان قدموں کو اٹھایا بھی جا رہا ہے نشان سیدھے قوکلی یہاں سر سیدھے لے کے چلیں گے سکانٹ آیل سر مرسات موجود ہے فارم امبیزڈر سکانٹ سر کیا یہ سمجھا جائے کہ یہ بھارت اب ایک لانگ ٹرم پوزیشن ایل ایسی کو بنا کے چلنے کی کوشش میں ہے جیہاں بلکل جو اگر ری ڈیپلائیمنٹ کی یہ خبر ہے اس کا ایک اچھا پکش یہ ہے کہ نورتیسٹ میں اس سمیں شانتی ہے اور وہاں سے ہم اپنے آمی کو ہٹا سکتے ہیں اور جو سیٹرل فورسز ایسی آر پی ایک وغیرہ وہی وہاں پہ آپ رشتیتی سمال سکتے ہیں پر دوسرا آپ کا کہنا بلکل صحیح ہے اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہماری انٹیلیجنس ایجنسی یہ دیکھ رہی ہوں گی کہ چائنا کا کتنا ڈیپلائیمنٹ ہے پیشے کی طرف اور اس کو میچ کرنے کا پورا ایک پیت نہ رہے گا جس سے کہ بھارت کو کبھی کوئی سرپرائز نہ ہو اور جیسا تیرا جکس نے بھی کہا لائن او ایکٹوال کنٹرول سپرنگ کے بعد وہاں کیا ہوتا ہے یہ دیکھنے والی بات ہے پر ایسا نہیں لگتا کہ تناہوں میں کوئی کمی ہوگی اور انفورتنیٹلی شاید لائن او ایکٹوال کنٹرول ایک لائن او کنٹرول کی طرح جو پاکستان کے ساتھ ہمارا ایڈوانس ڈیپ ڈیپ ڈیپلائیمنٹ ہے ہو سکتا ہے کہ لگتاک میں بھی اور ارونانچل میں سے بھی جو خبریں آ رہی ہیں کہ ارونانچل میں بھی اب وہ پرانا انکروچمنٹ ہے چائنا کا نیا ہے وہ تو الگ چیز ہے وہ اس پہ راجنیتی میں میں نہیں جانا چاہتا پر ارونانچل پردیش میں بھی کچھ ہمارے علاقے پر چائنا نے پرانا قبضہ کیا ہوا ہے اور وہاں پہ بھی کچھ گاؤں بنا لیا ہیں تو بھارت کو نہ کیول لڈاک میں بلکہ ارونانچل اور اس میں بھی ایک سستیتی میں رہنا ہوگا کہ اگر چائنا کی طرف سے ڈیپلائیمنٹ بڑھتا ہے کوئی پریشر بڑھتا ہے تو امیجیٹلی بہت جلدی ہمارا ڈیپلائیمنٹ وہاں پہ